اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے جس کو سن کر اللہ کے رسول روئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام اس بات پر کہ کل اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت کے خلاف اللہ کے سامنے جواب دینا ہے بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ عرض کیا رسول اللہ پر تو نازل ہوا نہیں تم سے سننا مجھے پسن آتا ہے کیا خصورت حضور کا موٹیویشن کا انداز مجھے سناؤ تم سے سننا مجھے پسن آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکا کر سور نصہ کی تلاوہ شروع کر دی اس مقام پر پہنچے حضور نے فرمایا حس بک حس بک بس کافی ہے رک جاؤ بس کافی ہے عبداللہ عرض کہتے ہیں میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا حضور رہے ہیں زارو قطع حضور کی داڑی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے تر ہے یہ ہے پس منظر سنی آیت کو فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَہِدٍ پھر کیا کیفیت ہوگی فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَہِدٍ پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ بلائیں گے وَجِئْنَا بِكَعَلَى هَا اُولَائِ شَہِدًا اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ کے طور پر ہم بلائیں گے ہر امت میں سے اس کے رسول کو کھڑا کیا جائے گا پوچھیں گے اللہ پہنچایا کیا نہیں پہنچایا قرآن کہتا ہے رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا اور امتوں سے بھی پوچھا جائے گا سورہ آراف آیت 6 میں ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا ہر رسول کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی اے اللہ میں نے پوچھا دیا تھا اے اللہ ان سے پوچھے انہوں نے کیا کیا اور حضور نے پوچھایا ہے حضور نے گواہی دی ہے گواہی لی ہے اور گواہ بنایا ہے حجت الودا کا موقع مسلم شریف کی روایت فَاللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا علاہ البلغتو کیا میں نے پوچھا دیا تمام صحابے کرام رضی اللہ عنو جمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حق وسیحت حق نصیحت حق امانت ادا فرما دیا دی گواہی اور لی گواہی اور اللہ سبحانو تعالیٰ کو آپ نے گواہ بنایا اللہم اشہد اے اللہ تو گواہ رہے اے اللہ تو گواہ رہے یہ گواہی دے رہے میں نے پوچھا دیا حضور نے تو پوچھا دیا پھر حضور نے فرمایا علیہ السلام فَلْيُبَلْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ تم اسے جہاں موجود ہیں ان لوگوں تک پوچھا دے جو یہاں پر موجود نہیں یہ مسلم شریف کے روایت آج یہ پوچھانے کی ذمہ داری ہمارے کاندوں پر اللہ کے رسول کو رونا آیا ہے اس آیت کی تلاوت کو سن کر کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی قیامت کے دن امتی کو بھی کبھی رونا آتا ہے امتی کے بھی کبھی آنسو بہتے ہیں اس کے دھل کی دھڑکن بھی کبھی تیز ہوتی اس کے رونگتے بھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں کل میں نے بھی گواہی دینی اس سے بھی پوچھا جائے گا ہمیں ملا ہماری دھوری ذمہ داری معنی ہے الحمدللہ عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کے سامنے پیش بھی کرنا ہے قائم کرنے کی جد و جہد بھی کرنی یہ دھوری ذمہ داری ہے اللہ مجھے اور آپ کو کل کی جواب دہی کا احساس بھی دے اور آج اس کی تیاری کی توفیق دے اور اللہ کل کی ندامت سے میری اور آپ کی شرمندگی سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں قبول فرمائے اور یہ کام کریں سنیے حضور کی بشار جامع ترمیزی کی روایت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ اللہ اسے خوش و خرم رکھے ترو تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے یہ ہزاروں آیات قرآن کی حضور عطا کر گئے ہزاروں شہدار اپنے عطا کر گئے جو سنے مجھ سے اور پہنچائے دوسروں کو حضور علیہ السلام فرمارے اللہ اسے ترو تازہ رکھے یہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعا ہے اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے کوئی کہتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا کتنی بڑی بات ماں کی دعا جنت کی ہوا تو حضور کی دعا کا عالم کیا ہوگا کس کے لیے جو حضور کے پیغام کو لے اور اسی طرح دوسروں کو پہنچائے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو وسائل کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے